آج سے بارہ سال پہلے سبتمبر دو ہزار دس میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ انجلینہ جولی پاکستان دورے پر تشریف لائیں تاکہ پاکستانیوں کے لئے امداد کا تائین کیا جا سکے واپسی پر انجلینہ جولی نے اپنی رپورٹ پیش کی جس میں پاکستان کی بہت بدنامی ہوئی اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے حکومت کے کچھ باثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دکیت دے کر مجھ سے ملنے سے روک رہے تھے مجھے اس وقت اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیراعظم نے یہ ہاہش ظاہر کی اور مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میرے انکار کے باوجود وزیراعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے حصوصی تیارے پر اسلام آباد آئی اور ان لوگوں نے میرے لیے انتہائی مہنگے توفے لائے وزیراعظم کی فیملی نے میرے لیے کئی اقسام کے کھانوں کا احتمام کیا ڈائننگ ٹیبل پر سو اقسام کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید رنج ہوا کہ ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے اور یہ کھانا کئی سو لوگوں کے لیے کافی تھا جو آٹے کا ایک تھیلہ اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دکیت دے کر ہماری ٹیم تک پہنچنا چاہ رہے تھے مجھے حیرت ہوئی کہ ایک طرف بوک، غربت اور بدحالی تھی اور دوسری جنب وزیراعظم ہاؤس اور کئی سرکاری امارتوں کی شان و شوکت، تھاٹ پاٹ اور حکمرانوں کی ایاشیاں تھی جو کہ یورپ والوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا انجلینا جولی نے ایک قوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹیکول، ایاشیاں اور فضول احراجات کو حتم کیا جائے یہ تحریر مجھے سوشل میڈیا پر ملی جسے پڑھنے کے بعد میں نے ریسر شروع کی مگر مجھے اس ریپورٹ کا کہیں بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ریپورٹ میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو میں کیوں بیان کر رہا ہوں اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ریپورٹ سو فیصد درست ہے مگر اس میں پاکستانی عوام اور بلحسوس اشرافیہ کا اکس پیش کیا گیا ہے کیا ہم اپنے حکمرانوں کی ایاشیوں سے واقف نہیں ہیں؟ کیا ملک میں آئے کسی بھی کرائیسز کے دوران وزیراعظم ہاؤس میں کھانے کم پکتے ہیں؟ کیا ان کے پروٹیکولز کم ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں جشن ازادی کی تقریبات سے ہی اندازہ لگا لیں جہاں ہر سال اربو روپے ہرچ کیے جاتے ہیں اور دوسری جنب لوگ بھوگ سے مر رہے ہوتے ہیں حالیہ دنوں میں آئے سلاب کی روک تھام کے لیے سوائے ہیلیکاپٹرز میں بیٹھ کر سلاب میں ڈوبتے لوگ دیکھنے کے حکومت نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی حکومت سے کسی ایکشن کی امید کی جا سکتی ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس آفت سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں حکومت کی نااہلی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے وہی ہمارے جوانوں کی حمد اور مدد کے لیے جذبہ دیکھ کر خوشی بھی ملتی ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں نوجوان سلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان سے تعاون کیجئے اور متاثرین کا سہارا بنیے آج یہ وقت کسی پر آیا ہے کلا پر بھی آ سکتا ہے سو مدد کیجئے اور دعا کیجئے کہ ہدا پہلے تو ہمیں اس حضاب سے نکالے اور عوام میں شعور پیدا ہو کہ اگلی دفعہ جب کوئی سیاسی لیڈر ووٹ مانگنے کے لیے ان کے در پر آئے تو پہلے تو اسے اپنا یہ وقت یاد کروائیں اور پھر جوتے مار کر بگائیں ہدا ہمارے حال پر رحم کریں کاموہ کسی ڈوبتے کو اچھا لے دے یہ نگاہِ ماست کی ماستیاں یہ نگاہِ ماست کی ماستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے کسی درد مند کے کاموہ کسی ڈوبتے کو اچھا لے دے کسی درد مند کے کاموہ کسی ڈوبتے کو اچھا لے دے یہ نگاہِ ماست کی ماستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے کسی درد مند کے کاموہ کسی ڈوبتے کو اچھا لے دے موسیقی